بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے ہماری ملاقات ہزا موسم میں بستی کے سرے پر سالو سے اگے بوڑے برگت کے نیچے ہوئی تھی وہ فقیر اپنی دن میں مست برگت کی چھاؤں میں آلتی پالتی مارے زمین پر خدا جانے کون سی زبان کی کچھ الفاظ لکھ رہا تھا جو میں بار بار کوشش کے باوجود بھی پڑھنے اور سمجھنے سے کاسر رہا وہ اپنے آپ میں اس قدر مشغول تھا کہ اسے اپنے آس پاس کے ماحول کی بھی کوئی فکر نہیں تھی کہ میں کتنی دیر سے اس کے قریب کھڑا رہا مگر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں اور اتنی دیر سے میں اس کے پاس کھڑا بات کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا مگر اتنی دیر بعد بھی میرے پاس بات شروع کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں تھا کیا لکھ رہے ہو تم یہی وہ پہلا جملہ تھا جو اتنی دیر سوچ وچار کے بعد میں ادا کرنے میں کامیاب ہو بایا زرد پتو کا نوحہ اس نے سر اٹھائے بغیر اپنے کھنکتے ہوئے مگر اس قدر مدہم لہجے میں جواب دیا کہ میں باوجود توجہ کے بامشکل سننے میں کامیاب ہو سکا مگر بات کا مطلب سمجھنے میں ابھی بھی ناکام رہا زرد پتو کا نوحہ کیا ہوتا ہے میں ایک ادم مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تاکہ اگلی دفعہ سننے میں مشکل نہ ہو میرے پاؤں تلے آنے والے زرد پتو کی چرمراہٹ بھی مجھے بخوبی سنائی دی زرد پتو کی چرمراہٹ نوحہ ہے زوال کا نوحہ سبز تھے تو زینت تھے زرد ہوئے تو پاؤں تلے آئے اس بار فقیر نے میرے پاؤں تلے چرمراہے ہوئے پتو کی جانب نکاح کرتے ہوئے بتایا میں ابھی تک اس کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھ پایا تھا اس الجے ہوئے بالو والے فقیر کی الجی باتو کی تیہ تک تو میں ابھی بھی نہیں پہنچ پایا تھا مگر اب مزید بات جاری رکھنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی ہتم ہو چکے تھے میں نے اوپر برگت کی جانب نکاح کی تو دیکھا ہزار نے عمر رسیدہ برگت کو اوریاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہزار رسیدہ پتے یہاں وہاں سارے میں بکھرے ہوئے تھے برگت کی ننی تہنی اسے سورج کی تیز دھوپ چھنچھن کر اس فقیر کی پیٹ کو جلسا رہی تھی مگر اسے اس بات کی جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی گر کہاں ہے تمہارا اور اس گرمی میں یہاں مٹی پر کیوں بیٹے ہوئے ہو تم مجھے بلاہر تھوڑی دیر کے بعد بات جاری رکھنے کو موضوع مل ہی گیا گھر تھا ٹوٹ گیا مٹی پر اس لیے بیٹا ہوں کیونکہ مٹی میں مارتی ہے اجز سکھاتی ہے وہ اب پھر سے زمین پر نہ سمجھ آنے والی عجیب و غریب زبان میں کچھ لکھنے لگا تھا میرے پاس اب پھر بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا تب ہی مجھے اسی لمحے ایک شرارت سوجی میں اس کے پاس بیٹ گیا اور زمین پر کھینچے گئی اس کی تمام لکیرو کو ہاتھ سے مٹا دیا زمین پر کچھ لکھتے اس کے ہاتھ اچانک رکے تب ہی اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے چہرے کی طرف دیکھا کتنی ہی دیر وہ یوں خاموش بیٹھا کڑے تیوروں سے مجھے دیکھتا رہا مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے وہ عجیب سے چہرے کا مالک تھا جسے کوئی جنگزدہ شہر ہو اس کے چہرے پر اس قدر ویرانی تھی جیسے کسی غریب ملک میں ایک سامراجی ملک کے قبضہ کرنے کے بعد ہوتی ہے میں اسے یوں خوفزدہ پیلی زرد آنکھوں سے اپنی طرف مسلسل گھورتی نگاہوں سے دیکھتا پا کر ہول سا گیا اور میرا دل میرے پاؤں تلے آنے والے زرد پتو کی طہا کپکپا اٹھا میں وہاں سے اب بھاگ جانا تھا مگر بھاگنا مخال تھا جیسے زمینے میرے پاؤں جھکڑ رکے ہوں خوف سے میرے قدم بھاری ہو گئے بنے ہوئے کو بگاڑوں گے تو خود بھی اچھر جاؤ گے کافی دیر اپنی پیلی زرد آنکھوں سے مجھے گھورنے کے بعد کہتا ہوا وہ فقیر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا برگت کے ہزار اسیدہ پتے اب بھی اس کے پاؤں تلے چرمرا رہے تھے زرد پتو کا نوحہ پتو کی چرمراہر سن کر فقیر کا جملہ میرے کانوں میں گونچنے لگا یہ میرے مزاج کا تنتنا ہی تھا جس نے ہمیشہ مجھے سب سے الگ تھلگ رکھا اور کبھی چھوٹے بھائیوں کو میرے قریب بھٹکنے تک نہ دیا میں گھر میں پہلی اولاد ہونے کے ناتے سب سے لارڈ اٹھوانا اور اپنی تمام تر حیشات پوری کروانا اپنا پیدائشی حق سمجھتا تھا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے والدین کا اضافی پیار بھی میرے حصے میں آیا میرا کہا ہمیشہ خرف آخر سمجھا جاتا ورنہ ذرا سی تاہیر کی صورت میں گھر سر پر اٹھا لیتا تھا اپنے مزاج سے مجبور بھی تھا کہ غصہ ہمیشہ میری ناک پر ہی رہتا تھا اببا سمجھاتے تھے فلک شیر پتر اپنے مزاج میں کچھ نرمی پیدا کر اس قدر گرمی اچھی نہیں ہوتی میں اسبات میں سر ہلا تو دیتا مگر اببا کی نصیحتوں پر کبھی عمل پیرا نہیں ہوا ذرا قد کاٹ نکلا تو آنکھوں نے بھی بڑے بڑے اور اونچے اونچی خواب دیکھنا شروع کر دئیے اببا ہزار بار کی ہوئی نصیحتیں پھر دہراتے پتر آسمان پر نگاہیں ضرور رکھو مگر مت بھولو کہ تمہارے پاؤں ابھی بھی زمین پر ہیں یاد رکھنا کہ آسمان پر تھوکا ہمیشہ مو پر پلٹتا ہے مگر اببا کو کون سمجھاتا کہ چرتی جوانی پاؤں زمین پر رکھنے ہی کب دیتی ہے بھلا ذرا سی پر کیا نکلے مجھے گاؤں کی زندگی بے مانی اور بے مقصد لگنے لگی میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا جو گاؤں میں رہتے ہوئے ممکن ہی نہیں تھا میری بے لگام ہائشو کو روکنا میرے لیے اب ناممکن تھا اپنی اگلی زندگی کے حوالے سے دیکھے جانے والے خابو کا ایک ریلہ ہوتا جو میرے اندر بہتا رہتا میرا دماغ ہر وقت نت نئے منصوبے بناتا رہتا میں تمام دنیا کو مساہر کرنا چاہتا تھا دنیا کے اپنے دونوں بازوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا میری منزل یہ نہیں تھی کہ میرے راستے مجھے بلاتے تھے اور مجھے لگتا میں گاؤں میں خود کو ضائع کر رہا ہوں اب یہاں سے میرا دل اٹھ چکا تھا گاؤں کے ان دو کمروپا مشمل گھر میں میرا دم گھٹنے لگا تھا میں نے والدین کے سامنے شہری زندگی اور سہولیات کے گنگانا شروع کر دئیے مگر اببا کی محدود آمدنی میں یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا دوسرا گاؤں اور اپنی مٹی کی محبت ان کی نس نس میں بس چکی تھی اپنی زمینیں انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھی ان کے لیے گاؤں کو ترک کر کے شہر چلے جانا مخال ترین عمل تھا جس پر وہ ہرگی استیار نہیں تھے نتیجتن میرے چرچرے پن میں اضافہ ہونے لگا میں بات پہ پات چھوٹے بھائیوں کی دلائی کر دیتا گھر میں اممہ کے ہر کام میں کلڑے نکالتا ہر وقت مو پھلائے رکھتا سب سے ناراض رہنا میں نے اپنا وطیرہ بنا لیا مجھے لگتا یہ سب لوگ میرے خابو کے راہ میں رکاورٹ ہیں میرے تابناک مستقبل کے حصول کے لیے میرے اپنے میرے دشمن بنے بیٹے ہیں خدا جانے کیوں یہ لوگ برسو سے گاؤں کی بوسیدہ زندگی جیے چلے جا رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ میں اکثر و بیشتر برہم رہتا اممہ ابا سو تحا سے سمجھاتے مگر ان کی تمام تر نصیختیں میرے کانوں سے ٹکراتے ہی بے اثر ہو جاتی اگلے سال اممہ نے ہموشی سے آنکھیں مون کر ہمیشہ کے لیے مٹی اور لی بظاہر انہیں کوئی بیماری بھی نہیں تھی خدا جانے ایسا کون سا دکھتا جو وہ اندر ہی اندر پالتی رہی اور ایک دن یہی دکھ ان کی جان کو آ گیا اممہ حیات تھی تو ان کا وجود بے ضرر سا لگتا پہلے ان کی ذات کی اہمیت معلوم نہیں تھی اب ہونے لگی تھی اللہ نے ہمیں بہن دی ہی نہیں تھی ہم پانچ بھائی اپنے روزمرہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی رشتہ داروں اور محلے داروں کے محتاج ہونے لگے میں نے پھر بھی زندگی کو اپنا لیا مگر چھوٹے بھائیوں کے لیے زندگی اس قدر آسان نہیں تھی بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے اور گھر کے توازن کے لیے ایک وجود زن کی لازمی ضرورت تھی اسی مجبوری کے پیش نظر اور عزیزوں اکارب کی بے انتہا اسرار پر دو سال بعد اببہ نے گاؤں کی ایک بیوہ عورت کے ساتھ سادگی سے نکاح پروا لیا اببہ چاہتی تھی کہ میں شادی کر لوں مگر میں گاؤں کی کسی گوار لڑکی کو پاؤں کی زنجیر بنا کر ہمیشہ کے لیے یہی مقیت ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا پھر مجبوراً اببہ کو دوسری شادی کرنا پڑی گھر میں نئی عورت کی آمد گھویا میرے لیے میرے حابو کی تکمیل کا اندیا ثابت ہوئی میرے اندرونے دبی ہوئی برسو پرانی حائش پھر سے انگڑائیاں لینے لگی میں نے نئی ماں سے روز کا جگڑا معمول بنا لیا حالانکہ وہ عادتاً مزاجن شریف تباہ تھی امور خانہ داری اور ہم سب بھائیوں کی زوریات کا بخوبی خیال رکھتی مگر میں ان کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی پکڑ لیتا اور روز رات کو اببہ کے سامنے رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرتا میں ان کے لیے ایک جھگڑالوں ساز کی کمی پوری کر رہا تھا اور ان کے ہر کام میں میں میخ نکالنا ضروری خیال کرتا گھر میں جگڑے بڑھنے لگے سکون تباہ ہونے لگا آس پڑوس میں سب یہی سمجھتے کہ سو تعلیمہ بچوں پر ظلم کرتی ہے جبکہ حقیقتاً وہ صلح جو عورت تھی اببہ میری عادات سے واقفتیں اس لیے روز سمجھاتے چھوٹے سب بھائی ترہم آمیس نگاہوں سے میری جانب دیکھتے مگر یہاں نہ تو پہلے کسی پر اثر ہوتا تھا اور نہ ہی اب ہوا ایسے ہی ایک عام سے دن ایک معمولی سی بات کا بتنگڑ بنا کر میں نے اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا در حقیقت کر چھوڑنے کا فیصلہ میرا ان سوچوں کو عملی جامع پہنانا تھا جن کی منصوبہ بندی میں پچھلے کئی ماں سے کر رہا تھا میں نے اببہ کے بندے ہاتھوں کی پروابی نہ کی بھائیوں کے آنسوں تک کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اپنی سوٹیلی ماں کے دیئے گے واسطوں کی لاج رکھی اور ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر کراچی چلا آیا کراچی میں میری خوش قسمتی اپنے دونوں بازو کھولے مجھے گلے لگانے کو منتظر کھری تھی گاؤں والوں سے سنتا تھا کہ کراچی گریبو کی ماں ہے جبکہ میرے لیے تو ماں سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئی مجھے زیادہ دن دھکے نہیں کھانے پڑے اور ایک کپڑا بنانے کی فیکٹری میں مجھے اچھا بلا کام مل گیا مالک نیک دل تھا مزدورو پر رحم دل تھا فیکٹری مالک سے میری ملاقات غیر متوقع طور پر ایک پارٹ میں ہوئی تھی جہاں وہ روز صبح صویرے ہوا خوری کے لیے آتے تھے نائم صاحب کو میں نے اپنے متعلق فرضی کہانی گڑھ کے سنائی اور خود پر ہونے والے مظالم کی داستان مرچ مسالے لگا کر صاحب کے گوشت گزار کی تو نرم دل نائم صاحب جلد ہی پگل گئے اور مجھے اپنی ساتھ گھر لے آئے میری رہائش کا بنوست کیا اور اپنی فیکٹری میں ملازم بھی دے دی جلد ہی میں نے مشینوں سے دوسری کر لی کام سکنے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور میرے ہنر کا توتہ بولنے لگا اور کلیل مدت میں ہی فیکٹری میں اپنے کام کے حوالے سے مشہور ہونے لگا نائم صاحب میرے ہنر کے گرویدہ ہو گئے اور میری تنہام خاطرخواہ اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے مزدورو کی فہرش سے ترقی دے کر اسسسٹنٹ منیجر کا عہدہ بھی دے دیا اس تمام عرصے میں کبھی گاؤں مڑ کے واپس نہیں گیا حالانکہ کئی بار دل کو گاؤں کی گلیاں کھینچتی تھی مگر میں نے دل پر پتھر رکھ لیا آج ہم اس عہدے پر پہنچ چکا تب بھی میں اپنے والد اور بھائیوں کی خبرگیری کو واپس نہیں گیا ہاں اس طرح دو چر حطور کا تبادلہ ضرور ہوا تھا میں نے اببا کو پیغام بجھوایا کہ وہ سب بھائیوں کو لے کر یہاں شہر آ جائے یہاں میری مالی حالت اس قدر بہتر تھی کہ میں اپنے بھائیوں کا حرچ بخوبی اٹھا سکتا تھا مگر اببا کی وہیں زد کے وہ گاؤں چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے نہ ہی وہ کبھی اپنی زمینیں بیچیں گے مجھے اببا پر بڑا سخت غصہ آتا تھا اببا دل کی دل میں میرے خلاف نرازی رکھتے تھے اور گاؤں چھوڑنے کی بجائے مجھے واپس گاؤں بلا کر میری شادی کرنا چاہتے تھے مگر میرے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں تھا کہ میں اپنے گاؤں کی کسی اجار گوار لڑکی سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے پھر سے وہی مقید ہو جاؤں گاؤں میرے مستقبل کے منصوبوں میں کہیں شامل نہیں تھا یہاں خوش قسمتی مجھ پر دل کھول کر برس رہی تھی اور میں اتنا بے وکوف رہی تھا اپنی خوش قسمتی کو پیٹ دکھا کے واپس پیچھے بھاگ جاؤں اور وہی زنگی اپنا لوں جہاں میرا دم گھٹا تھا اب جک کے نعیم صاحب نے مجھے ایک گھر دے کر اپنی بیٹی سے شادی کا اندیا دے دیا تو واپس گاؤں چلے جانا کفرانے نعمت ہی تو تھا یہ سرسر بے وفکانہ فیصلہ تھا جو میں نے اگلے ہی خط میں انہیں بتا دیا اب میری طبیعت میں کچھ مغرور آنا پن شامل ہونے لگا تو میں خود کو اس میں حق بجانب سمجھتا تھا مجھ میں کچھ ایسا تو تھا جو پوری فیکٹری میں نعیم صاحب کی نگاہیں انتہاب صرف مجھ پر آٹہری یہ میرا خنر ہی تھا جس نے نعیم صاحب کی نگاہوں میں مجھے موترب ٹھہرایا اور انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے مجھے منتحب کیا نعیم صاحب کے دماد کے طور پر پہچانا جانا تو میں نے کبھی خابو میں بھی نہیں دیکھا تھا بجائے اس کے کہ یہ سب حقیقت میں میرے سامنے رونما ہونے لگے مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا میں ان دنوں خود کو ہواوں میں ارتا محسوس کرتا میرے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے اور مجھے اپنا آپ معتبر نظر آنے لگا میری چارڈھار انداز تکلم پہناوے میں غیر معمولی فرق آ گیا اب بے اختیار دوسرے فیکٹری مزدوروں سے مخاطب ہوتے ہوئے میرا انداز تحاب طب اور الفاظ تحیرانہ ہوتے میں خود کو ہواوں میں ارتا محسوس کرتا میں کئی بار نعیم صاحب کی اکلوتی بیٹی ماریا کو فیکٹری وزد پر آیا دیکھ چکا تھا گو کی طبیعت فطرت اور تربیت میں میرا ماریا سے کوئی موازنہ مقابلہ ہرگز نہیں تھا بلکہ یہ موازنہ خور کے بغل میں لنگور کے موافق ہوتا مگر ان دنوں مجھے اپنا آپ بھی کسی شہزادے سے کم نہ لگتا اور خدا جانے کیوں میری گردن میں ایک سریعہ سا آ گیا جو سے کبھی جھکنے کا خیال تک نہ آنے دیتا میں وقت کے پنوں پر اپنی داستان خود رکم کر رہا تھا اببہ کی زد پر بے انتہا غصہ بھی آتا تھا خدا جانے ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں سماتی تھی کہ گاؤں میں کچھ نہیں رکھا دنیا کے ساتھ رہنے کے لیے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا پڑتی ہے دنیا کی قدم سے قدم ملانا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے کچھ لوگوں کو کچھلنا پڑے تب بھی دنیا پیچھے مرکے نہیں دیکھتی اببہ کو بلا کیا معلوم کہ میں کس طہا اپنی ذہانت چالبازی اور سیاسی سوچ سے مزدور یونین کا صدر اور پھر سابقہ مینجر کے حلاف کامیاب سازش کے بعد اس کی جگہ لینے میں کامیاب ہوا تھا میرے مطابق انہیں دنیا کے ساتھ چلنا آتا ہی نہیں تھا جو وہ برسوں سے ابھی تک کھیتوں میں حل جوت رہے تھے اب اگر اببہ کو شہر پسند نہیں تھا تو مجھے بھی گاؤں پسند نہیں تھا وہ اناکی گوڑے پر سوار تھے تو مجھے بھی اپنا مستقبل عزیز تھا یہاں میرے لیے ایک دلکش اور قابل رکش زندگی میری منتظر کھڑی تھی پیچھے گاؤں میں سوائے خاری جاہلیت اور گاکو کے بیل کی طہا کام کاش کرنے کے لیے میرے لیے کچھ نہیں تھا واپس جانے کی صورت میں اببہ سال بار میں وہی کسی گوار لڑکی سے شادی کر دیتے اور میں ہمیشہ کے لیے گاؤں کا ہو کر رہ جاتا اور اس مقام تک پہنچنے کی ساری محنت گاؤں کی ہی مٹی میں مل جاتی یہاں میں نعیم صاحب کا ہونے والا داماد تھا نعیم صاحب جنہیں سو پچاس لوگ جھکے سلام کرتے تھے ان کے پاس پیسہ نام شہرت سٹیٹس زمینے فیکٹری بین بیلنس گاڑیاں دیدہ زیب گھر نوکر جا کر کیا نہیں تھا مجھے مستقبل میں نعیم صاحب کی جگہ لینی تھی اببہ کی جگہ کھیتوں میں تمام عمر حل نہیں چلانے تھے میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا جب اببہ نے ناراضی پر اپنا آخری حد لکھا کہ میں واپس آ جاؤں کیونکہ وہ اب بوڑے ہونے لگے ہیں انہیں عمر کی اس حصے میں میری ضرورت ہے واپس نہ آنے کی صورت میں اببہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتے مگر میں نے شہر کو اپنے گاؤں پر فوکیر دی اور ساری سنگی کھیتی باری کرنے سے نعیم صاحب کا دھماد بن کے یہی اپنا مستقبل سمارنے کو ترجی دی ماریا سے شادی کر کے گویا میں نے اپنے حابو کو پا لیا تھا مجھے وہی پرتائی سنگی مل گئی جس کی میں برسوں سے خواب دیکھتا آیا تھا اور جس کے لیے میں اپنے ہندان اور گاؤں کو کئی سالوں کے فاصلے پر چھوڑ آیا تھا مگر میری آنکھوں سے شادی کی پہلی ہی رات ماریا نے خوش فہمی کی پٹی کھینچ کے اتار دی در حقیقت ماریا کے پاؤں زنجیر کرنے کے لیے ہی نعیم صاحب نے میرا انتہاب کیا تھا فیشن زدہ اور بگڑے معاشرے کی دلدادہ ماریا کو برداشت کرنا میرے لیے لوہے کے چنے چوبانے جیسا تھا وہ امیر زادی حد درجہ بگڑی ہوئی تھی اور بے باق اس قدر کی اس نے خاگ رات میں ہی اپنے معاشقے گوانے کے ساتھ مجھے میری اوقات بھی یاد دلا دی میں اس کے نظر میں نعیم صاحب اور اس کے ٹکنوں پر پلنے والا ایک وفادار ملازم تھا اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں اور ماریا کے بقول یہ شادی اس کے پاؤں کی زنجیر ہرگز نہیں بن سکتی میں رات پر آنکھیں پھاڑے ماریا کو دیکھتا رہا اور وہ سگرٹ ٹھونگتی اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ فون پر کہہ کہہ لگاتی رہی اگلے دن میں اپنی شکایت لے کر نعیم صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرے سامنے ہاتھ بھاند لیے کیوں وہ اب ماریا کو سمجھا سمجھا کر تھک چکے ہیں اب مجھے ہی کسی طرح اس ازاد طبع گوڑی کو قابو کرنا ہوگا مگر ماریا ایسی گوڑی تھی جو من جیسو کو اپنی پیٹ پر ہاتھ بھی نہ رکھنے دے میں تو اس کی نگاہ میں کسی گوار سے کم نہیں تھا وہ مجھ پر ہستی تھی میرے سامنے بیٹھ کے مجھ پر تھسے لگاتی اور میری تحقیر کھل کر کرتی گویا میں اس کا مجازی خدا نہیں گھر کا کوئی تنہادار ملازم ہو جو وقت پر اپنا کام تک مکمل نہیں کرتا میرے دن رات کرنے میں گزرنے لگے بیبسی اس قدر تھی کہ میں اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں بٹک سکتا تھا اور اگر ایسی جرت کبھی کر بھی لیتا تو ماریا گھر سر پر اٹھا لیتی اور مجھے میری اوقات یاد دیا جاتی زندگی میں سب کچھ میسر تھا گاڑی بنگلہ سٹیٹس عزت شہرت کچھ نہیں تھا تو گھر کا وہ سکون جس کا ایک شوہر حق دار ہوتا ہے میں فیکٹری مینجر تھا اور این ممکن تھا کل کو نئین صاحب کی وفات کے بعد فیکٹری کا ملکیت بھی میرے حصے میں آ جاتی کیونکہ ماریا کو صرف آزادی درکار تھی وہ جس قدر شاتر سے ہی میری کمینی سوچ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی میری مکرو سوچیں آج کل فیکٹری کی ملکیت کے ایڈگیت منڈلانے لگی تھی اس کے لیے ایک لمبا انتظار درکار تھا جب تک نئین صاحب حیات تھے ان کے آنکھیں مونتے ہی یہ فیکٹری مجھے مل جاتی پھر میں فیکٹری کے سیاو سفید کا مالک بن جاتا فیکٹری کی ملکیت کے لیے ہی تو میں اپنی ہر تظنیر تحقیر کے باوجود اب تک مالیا کو برداشت کرتا چلا رہا تھا مگر یہ صرف میں نے سوچ تھی اوپر والے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا میری شادی شدہ زنگی بلکہ زلالت شدہ زنگی کا یہ تیسرا سال تھا زنگی کا مزاد اب بھی میرے ساتھ وہیں سرد گرم تھا ایسی لگتا جیسے قسمت نے میرے ساتھ کوئی بھونڈا مزاک کیا ہو اور زنگی مجھ سے چند قدم دور کھڑی میری خالت پر کہہ کہے لگا رہی ہو گھر سے باہر اور فیکٹری میں بطور مینجر کام کرتے ہوئے میرا ایک خاص مرتبہ اور شان تھی روبو دب دبا تھا جو مزورو کو میرے سامنے آنکھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا مگر میں نئی صاحب کے آلی شان گھر میں قدم رکھتے ہی بھیگی بلی بن جاتا فیکٹری والا میرا روبو دب دبا ہوا میں تحلیل ہو جاتا اور میں ماریا کے آگے بے بس ہو جاتا کیونکہ اس کی نظر میں اب بھی میری اوقات کسی نوکر سے بھر کر نہیں تھی میں اب اپنی اسی زنگی سے سمجھوتا کر چکا تھا بے بس اس لیے بھی تھا کہ نئیم صاحب جیتے جی اپنی یہ آلشان کوٹھی ماریا کے نام لکھ چکے تھے انہوں نے اپنے لیے صرف فیکٹری رکھی تھی جو ممکنہ طور پر مجھے سنبھالنی تھی میں ہی ان کا سب سے قریب ترین اور قابل بھروسہ عزیز تھا یہ شادی کے تین سال بعد کا ذکر ہے جب میری کار ایک شدید حادثے کا شکار ہوئی اور میں اپنی ایک ٹانگ اور بازو کھو بیٹھا اس حادثے نے مجھے میری زنگی کے بیانک ترین مور پر لاکھڑا کیا کئی ماں مسلسل ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد واپسی پر میں ایک بساکی اور مصنوعی بازی کا محتاج تھا نئیم صاحب نے ہی ہاسپٹل کا تمام خرچ اٹھایا زنگی ایک دم سے میرے لیے تبدیل ہو گئی فیکٹری میں میری جگہ کی نوک پر رکھتی ہاسپٹل سے واپس گھر منتقل ہوتے ہی اس نے طلاق کا وہ شور مچایا کہ نئیم صاحب بھی شرمندہ نگاہوں سے مجھے ماریا کو طلاق دینے پر مجبور کرنے لگے میری پرتائی سنگی ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گئی میں اب اس گھر پر بوجھتا طلاق کے بعد ماریا نے اپنے بائی فرنڈ سے شادی رجالی تھی اس پر نئیم صاحب نے بھی کوئی مضامت نہ کی میرا نامکمل وجود اب نکارہ بھی تھا آہستہ آہستہ نئیم صاحب کی نگاہیں تو ہم بھی بدلنے لگی میں ہر کسی کے لیے ایک بوجھ تھا اس سے پہلے کہ نئیم صاحب وہ بوجھ اتار کر پھینک دیتے میں نے واپس چلے جانا بہتر سمجھا وہی جہاں میں پانچ سال پہلے سب کو ٹھکڑا کر اپنے حابو کی تکمیل کو نکلا تھا میں نے بہت جلدی انسانی رویوں کو بدلتے دیکھا تھا کبھی میں خود بھی اپنے تمام خونی رشتوں سے پس آیا کھڑا تھا جس پر کبھی تھوک کے شہر بھاگ گیا تھا اس کچھے گھر کے مکینوں نے کچھ ایسی گرم جوشی اور مخبت سے میرا استقبال کیا کہ میری جھکی ہوئی شرمندہ آنکھیں بے احتیار چھلک پڑی میں ان سب کی مخبتوں کا ہرگی سکدار نہیں تھا مگر میرے بھائیوں اور بڑھے والد کی باہیں پھر بھی میرے لیے کھلی ہوئی تھی اب میں ہر سال اپنی نامکمل وجود کے ساتھ شدت سے ہزا موسم کا انتظار کرتا ہوں ہزا اپنی ازلی بے دردی سے سرسرس درختوں کو برہنہ کر دیتی ہے اور میں اپنی گاؤں کے اس پورے برگر تلے آ بیٹھتا ہوں میرے اکلوتے پاؤں تلے اب بھی ہزا رسیدہ پتے چرمراتے ہیں تو بوڑے فقیر کی الفاظ میری سماتو سے ٹکرانے لگتے ہیں بنی ہوئی کو بگاڑو گے تو خود بھی اجھر جاؤ گے زرد پتو کی چرمراتے نوحہ ہے زوال کا نوحہ روز میرے دل میں ایک حسرت جاگتی ہے کہ کوئی بچہ آکے مجھ سے پوچھے بابا کیا لکھ رہے ہو تم اور میں اس کی پاؤں تلے آئے بوڑے برگر کے چرمرائے ہوئے پتے کو دیکھ کر اسے بتاؤں زرد پتو کا نوحہ